نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے دھاما بلوگ چینل میں دوستو ہماری گائیں کی بچیا لگ بگ 20-21 دن کے ہو چکی ہے اور آج ہم اس کے سینگ دھگوانے والے ہیں یعنی کہ سینگ تلوانے والے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دیکھے یہاں پر آگ جلا کر کے کچھ اوپلے لے کر کے اس میں آگ جلا دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چار سوت کا اے بولٹ ہے اسے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ بھی دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ میں گرم ہو جائے گا اور بولٹ ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے آ چکے ہیں اور بچیا کو ہم کھول کر گئے دیکھیں یہاں پر لے آئے ہیں دوستو ہماری بچیا ہے لگ بگ 20-22 دن کے ہو چکے ہیں جب بھی آپ کبھی سینگ دھگوائیں یا تلوائیں تو لگ بگ 20-25 دن کے بیچ میں تلوائیں چاہیئے کیونکہ سینگ دھگوانے کے لیے سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے 20-25 دن کے بیچ میں اگر ہماری بچیا 1 مہینے سے اوپر کی ہو جاتی ہے تب ہم اس کے سینگ دھگواتے ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سینگ کافی نکال آتے ہیں اور سینگ دھگوانے سے ہماری بچیا اندھی ہو سکتی ہے اس لئے آپ صحیح سمیں پر اگر سینگ دھگوانا چاہتے ہیں تو 20-25 دن کے بیچ میں دھگوائیں ہمارے ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں اور دیکھیں اس کو یہ انجکشن دے رہے ہیں جس سے سینگ دھگتے سمیں اس کو زیادہ درد محسوس نہ ہو پا ہے اس لئے دو تین انجکشن اس کو دیے جارہا ہے حالانکہ بہت سے ڈاکٹر سینگ دھگتے سمیں بچیا کو بےہوس بھی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر بہت بڑی سابدانی ہے کیونکہ بہت سے کسان بھائی پہلی بار جب سینگ دھگواتے ہیں تو انہیں زیادہ پتہ نہیں رہتا ہے اس لئے کئی ڈاکٹر صاحب ان کے سینگ زیادہ گہرے داگ دیتے ہیں جس سے بچیا اکثر کر کے مر جاتی ہے تو میں یہ ویڈیو کیول اسی پرپج سے بنا رہا ہوں اگر آپ بھی اپنی بچیا کے سینگ دھگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا سابدانی رکھنی چاہیے اور کتنی گہرائی تک سینگ دھگوانے چاہیے جس سے بچیا کو کوئی دکت نہ ہو پائے کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے دوستو سینگ بچیاں کے دھگوانا رہا ہوں یہ دیکھیں کیول اوپر کے بال بال جلائے جاتے ہیں اور جو سینگ کا سیرہ ہوتا ہے جہاں سے سینگ نکلتا ہے بس وہاں پر بہت ہی معمولی سا دھگا آیا جاتا ہے اگر جادہ گہرائز کو یہاں پر کر دیں گے تو بچیا کے مرنے کے چانس ہو جاتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کیس طریقے سے تھوڑی تھوڑی دیر میں بولٹ کو یہاں پر رکھتے ہیں ادھک دیر تک اگر یہاں پر رکھیں گے تو دوستو کافی گہرا گھڑا ہو جاتا ہے جس سے بچیا کے مرنے کے چانس ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک سائٹ کا سینگ ہمارا دھگ چکا ہے دوسری سائٹ کا بھی کچھ ہی طریقے سے دھگا رہے ہیں حالانکہ ایک کیمیکل بھی آتا ہے بہت سے کسان بھائی اس سے بھی سینگ دھگوا دیتے ہیں لیکن اس سے بھی کافی پریشانی پسو کو بنتی ہے کیونکہ وہ کیمیکل دو تین دنوں تک لگا جاتا ہے پہلے دن تو پسو سے آرام سے لگوا لیتا ہے لیکن 24 گھنٹے بعد ہی وہاں پر جکھ ہم بن جاتے ہیں اور اگلے دن جیسے ہم وہ کیمیکل لگاتے ہیں تو کافی درد پسو کو ہوتا ہے تو دوستو اس طریقے سے دیکھیں ہماری گائیں بچیا کے سینگ تل چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کوئی جادہ گہرا گھڑا انہوں نے نہیں کیا ہے بس کیول بال سے جلے ہیں اور تھوڑا سینگ کا جو سیرہ تھا اس کو جلایا ہے اور اس جگہ پر اب ہم آنے والے تین چا دنوں تک سرسوں کے تیل میں تھوڑی حلدی ملا کر کے لگاتے رہیں گے دن میں دو تین بار جس سے ایک ہفتے کے اندر ہی ہماری بچیا بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو آپ بھی اپنی بچیا کے سینگ دگوانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ اپنی بچیا کے سینگ دگوانا چاہتے ہیں